آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح اور مغرب کی فرض نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اور یہ آیت الکرسی کا بھی ایک دوسری جگہ پر یہی آتا ہے کہ بات کیے بغیر سات سات مرتبہ یہ دعا پڑھ لے پھر اسے دن یا رات میں فوت ہو جائیں تو وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا اور وہ دعا ہے اللہم اجرنی من النار اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ جار کا مطلب ہے پناہ دینے والا ہے پڑوسی کو بھی جار کہتے ہیں یہ کہ مشکل وقت میں عموماً پڑوسی کام آتے ہیں تو یہ جو دعا ہے کتنی مختصر ہے نا اللہم اجرنی من النار مجھے یادے کہ بہت چھوٹی تھی میں ابھی شاید نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی تو میری والدہ نے مجھے کلمات یاد کر رہے تھے عموماً یہ ہوتا ہے کہ ماں نماز پڑھ کے بیٹھتی ہیں بچے آکے گود میں لیٹ جاتے ہیں بڑے بھی ہو جاتے ہیں بچے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً ان کے بہت مزہ آتا ہے نماز کے بعد زمین پہ بیٹھ کے آپ کی گود میں لیٹنے تو یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ جب وہ خود آپ کے پاس آئیں اور لات کریں اور آپ اس وقت انہیں کوئی پیار سے اچھی سی بات سکھا دیں اور بچپن میں سیکھی ہوئی باتیں پھر ساری زندگی نہیں بولتی وہ آٹومیٹیکلی جاری ہو جاتی ہے تو یہ تمام ماں اپنے اپنے بچوں کو سکھا دیں تو انشاءاللہ اگر مغرب کی نماز کے بعد ہی بچے ساتھ پڑھیں نماز یا جیسے بھی مناسب ہو اس کو آپ اپنا ہومورک سمجھئے جن کے بچے نہیں ہیں چھوٹے وہ بچوں کے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہن بھائیوں کو بھی سکھا سکتے ہیں آیت الکرسی کے بارے میں پڑھا ہے تو عام طور پر تو ہم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن خواتین چن دنوں میں نماز نہیں پڑھتی ان دنوں میں آیت الکرسی کو بھی بھول جاتی آیت الکرسی کے بہت سارے فائدیں لیکن اصل چیز جو ضرورت ہے وہ ہے پابندی کہ پابندی کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں بعض اکاتہ ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں اور غفلت برتتے ہیں لیکن انسان کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ کس وقت کونسی بلاء یا مسئیبت کہاں سے آ جائے موسیقی